ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ ہیں اور کافی اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سب آئیں کوئی بھی کھلاری کا تجربہ نہیں ہے وہاں پر کھیلنے کا ایسا کوئی ایڈیٹ پریشن ہے بالکل ہم اس طرح کھیلے نہیں ہیں انڈیا میں کافی چیلیجز ٹو نمبر لگ رہا ہے آپ کے لیے وہی پرفومنس کر رہے تھے انہی لڑکوں کی وجہ سے ہم نمبر ون بنیں تیرا فور بول نیچے لے گئے ہیں انشاءاللہ نمبر ون ہی آئیں گے آپ ہر میچ میں ایک جیسی گلتی نہیں کرتے آپ ہر میچ میں ڈیفرنٹ گلتی ڈیفرنٹ مستیکس ہوتی ہیں اپتر در لونگ ٹائم میرے خیال سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور کافی اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سب آئیں جیسے آپ لوگوں کو بتا کہ آج آدھ ہم جا رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے اور ایدھا ٹیم ہمارا مرال کافی ہائی ہے اور کونفیڈنس ہے اور کوشش یہی کریں گے کہ اپنی بیس کرکٹ کھیلیں اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دعا کریے گا پوری ٹیم کے لیے اور فین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خوب سپورٹ کریے گا اور دعا کریے گا ٹیم کے لیے بابر صرف دو کھلیڈی ایسے ہیں جو اس سے پہلے انڈیا جا چکے ہیں ایک سلمان علی آغا انہیں لائنس کی طرف سے کھیلا ہے چیمپئنس لیگ میں نواز دوہزار سولہ میں کھیل نہیں سکے تھے تو کیا ایسا کوئی ایڈیڈ پریشر ہے کہ کوئی بھی کھلاری کا تجربہ نہیں ہے وہاں پر کھیلنے کا ایسا کوئی ایڈیڈ پریشر ہے دیکھیں پہلے تو ایسا پلیئر آپ کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ایسا پلیئر اور ایسا ٹیم آپ ورلڈ کپ کے لیے جا رہے ہیں اور وہ جو پلیئر جا رہے ہیں اور پریشر ایسا نہیں ہے دیکھیں ہر کنڈیشنز میں ہر کنٹری میں کھیلنے کے لیے ہر پلیئر ریڈی رہتا ہے بلکل ہم اس طرح کھیلے نہیں ہیں انڈیا میں اور جتنی بھی انفرمیشن لی ہے لوگوں سے پلیئروں سے ایکس کلپ پلیئروں سے سینئر پلیئروں سے تو وہ یہی ہے کہ وہ سیملر کنڈیشنز ہیں باؤنڈریز کا تھوڑا سا جو ہے وہ جا کے دیکھیں گے کیا ہے لیکن موسلی جو ہے کنڈیشن سیملر سوائے چنائے اور ایک دو اور جس پہ تھوڑا سا سپننرز کو ہل ملتا ہے لیکن ادروائس جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اچھی ٹریکس ہیں سپورٹنگ ٹریکٹ ہیں تو اسی صاحب سے ہم اس کو لے کے چلیں گے اور میرے خیال سے ٹو ساوزن نائنٹین میں میں ایزا پلیئر کھیلیا تھا اس باری ایزا کپتان جا رہا ہوں پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں تو میرے لئے ایک بڑی اونر کی بات ہے اور کوشی جی کریں کہ ایزا ٹیم ہم اچھا کھیلیں اور اچھی پرفارمنس دیں اور ورلڈ کپ لے کے ہیں جی بابر پاکستان ایک ایزا نمبر ون ٹیم گیا تھا ایشہ گھر میں بڑی ہوپ تھی پاکستان کو جیدنے کی تو کوئی سرپرائزنگ تھا کہ پاکستان چوتھا فورت نمبر پر آ گیا تھا تو اتنے بڑے ڈی بیکل کے بعد پھر اتنا بڑا چیلنج آیا ہے پھر انڈیا میں پہلی دفعہ کافی عرصے بعد پاکستان ٹیم جا رہی ہے انڈیا کا پریشر اپنا ہے پچیز کا بھی اپنا مال ہوتا ہے یہ کافی چیلنجز ٹو نمبر لگ رہا ہے آپ کے لئے تو کیا ہم دیکھیں کہ کوئی سٹریجی بھی کوئی تبدیلی ہوگی بیٹنگ آرڈر میں کوئی تبدیلی کوئی نظر آئے گی وہی چیزیں چلتی رہیں گی ایشیا کپ والی دیکھیں ایشیا کپ میں اس دو میچوں سے پہلے ہم نمبر ون تھے اور وہی لڑکے تھے جو پرفومنس کرتے آئے تھے وہی کنسیسن پلیئر کھیل رہے تھے وہی پرفومنس کر رہے تھے انہی لڑکوں کی وجہ سے ہم نمبر ون بنیں وہی ٹیم کی وجہ سے نمبر ون بنیں بلکل کرتے ہیں کہ ہم اس پہ کہ ہم سے جو دو میچ چیز ہیں اس میں پرفومنس اچھا نہیں ہوا ہمیں جیسا کرنا چاہیے تھا ایسا ہم ڈیلیویر نہیں کر پائے انڈویجل پرفومنس اچھی نہیں آئی ٹیم کی پرفومنس اچھی نہیں آئی اس سے ہم نے سیکھا ہے دیکھیں ہر جو ہے ہر سے آپ سیکھتے ہیں یہ نہیں کہ آپ گلتییں نکالتے ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم مزید اچھا کیسے کر سکتے ہیں یا اس جگہ پہ ہم نے گلتی کی ہے کیوں کی ہے اور اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو اس چیز پہ ہماری دوبیڈ ہوتی ہے ایسا ٹیم سپورٹس آر کے ساتھ بھی اور پلیئروں کے ساتھ بھی کہ اس کو اچھا کیسے کرنا تو اس سے ہم نے سیکھا ہے کوشش کریں کہ یہ چیزیں دوبارہ روپیٹ نہ ہو پلاننگ میں بالکل ایشیا کپ ایک دیفرنٹ ایشیا کپ تھا دیفرنٹ سٹی میں تھا دیفرنٹ کنٹری میں تھا یہ دیفرنٹ ایک ورلڈ کپ ہے تو اس کے لیے دیفرنٹ پلاننگ لے کے آئیں گے اور اسی صاحب سے ہم وہاں کھیلیں گے کمبینیشن دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے سچویشن کیا ہے کنڈیشن کیا ہے آپ کو کیا ریکوائیڈ ہے دو سپینروں سے جانا ہے یا چار فاسبولوں سے جانا ہے یہ اونڈا ڈے آپ دیکھتے ہیں آپ جہاں پہ بھی دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی ہے کنڈیشن جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو اس صاحب سے ڈیفرنٹ آپ پلاننگ کرتے ہیں تو وہی ہم کریں گے جائیں گے تھوڑی سی جا کے کنڈیشن کو دیکھیں گے وہاں پہ کس طرح کی کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے اور جو بیسٹ دیکھیں جی کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں جو بیسٹ پاکستان ٹیم کے لیے اور پاکستان کے لیے ہوگا اس کے ساتھ جائیں گے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اچھا باب بابر ظاہر ہے جس طرح بھی کوئسٹن ہوگا ہے اسیا کپ کے جو شکست ہوئی ہے اس کا دباؤ سے آپ نگل گئے ہیں کیونکہ ابھی نہ کوئی کیمپ لگا ہے اس ورلڈ کپ کے لیے اور ساری کچھ اچھے آشام عاملہ بھی کہہ رہے ہیں اور بھی کرکٹ ماہرین پندت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فور میں آ جائے گا آپ کا کیا حدف ہے کہ فور میں یا فائنل جیتنا ہے سیرا فور بور نیچے لے گئے ہیں اگر میرے میرے سا آپ سے لیں گے انشاءاللہ نمبر وانی آئیں گے کیمپ اس لیے نہیں لگا دیکھیں 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 ایشیا کپ کے بعد ہمارے پاس ویک کا ٹائم تھا اور کنٹینیو ہم کچھ ڈھائی مینے سے کرکٹ کھیر رہے تھے تھوڑا سا ہم نے بریک لیا کیونکہ ابھی جا کے ہمارے پاس ٹائم ہے ویک میں پولڈ کپ کا میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے سات سے آٹھ دن ہے تو اس کے لیے ہم پرپیر ہوں گے کیونکہ تھوڑا سا آپ کو منٹلی اور فیزیکلی تھوڑا سا تھوڑا سا پلیروں کو بھی بریک دینا چاہیے جب آپ کنٹینیو ہوں آپ کھیلتے رہتے ہیں تو سوری وہ فٹیک ہو جاتی ہے تھوڑا سا پلیروں کو منٹلی اور فیزیکلی آپ کو تھوڑی سی بریک دینی چاہیے جب وہ آئیں وہ فریش آئیں اور ہنگر کے ساتھ آئیں اور پھر جب آپ ہنگر سے آتے ہیں تو پرفومنس ایک ڈیفرنس آتی ہے جب بابر آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے تو وہ کون سی دو تین غلطیاں ہیں جن کو آپ پر ڈیس کرنا چاہیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ان غلطیوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کیا حکم دہم لی آپ نے بنای ہے کہ ان کو کس طرح ڈیس کریں گے سر دیکھیں آپ ہر میچ میں ایک جیسی غلطی نہیں کرتے آپ ہر میچ میں ڈیفرنٹ گلتی ڈیفرنٹ مسٹیکس ہوتی ہیں یہی خوبصورتی ہے آپ ہر دن ایک جیسی مسٹیک نہیں کرتے آپ پھر ایک کو کرتے ہیں تو اگلے دن آپ دوسری کرتے ہیں اگر آپ اس کو کور کرتے ہیں نا تو پھر اگلے دن دوسری آئی تھی ہے اگر اس کو کور کرتے ہیں پھر اگلے دن تیسری آتی ہے تو یہ کبھی آپ ایز اپ پلئر سیٹسفائی نہیں ہو سکتے کہ یار میں پورا میٹل میں کسی بھی سٹیج پہ بیٹنگ بولنگ ہے فیلڈنگ پہ میں ہنڈر پٹسن ہوں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا یہ آپ کو سکھاتی ہے ہر چیز ہر دن ہے ہر دن آپ کو سکھاتا ہے آپ کتنا جلدی اس کو ریکاور کرتے ہیں کتنا جلدی سیکھتے ہیں ایز ای ٹیم تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے بلکل اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہماری فیلڈنگ میں تھوڑی سی لیپس تھے اس کو ہمیں مزید اچھا کرنا کرنے کی ضرورت ہے اور میڈل آورز میں وکڈ لینا بہت ضروری ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک ڈیفرنٹ پلان سے آئیں گے لیکن کوشش یہی ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو اور اچھا گیا جائے جو مسٹیک ہوئی ہیں اس کو کم کر کے اور اچھا گیا جائے